بسم اللہ الرحمن الرحیم، ڈیر سوڈنٹس، السلام علیکم، آئیم فرومالائیڈ سکول جبلی ٹاؤنڈ کیمپس، آئیم دی چیچر آف کلاس پر آپ کی ڈائریز پر اٹھائج ہے، وہ ہم نے بک پہ اور کوپی پہ کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے پری پرائیم ری انگلیش پیچ نمبر سکٹی ایٹ پیچ نمبر سکٹی ایٹ ہمارا یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے یہاں پہ ہے نیم دا بیلڈنگز یہاں ہمارا سکل بچوں کا ڈیویلپمنٹ کرانی ہے کہ ان کو ریکنائزیشن ہو بیلڈنگز کی اور ان کے نام کی اور وہ ان کو یہاں پہ لیبل کریں پکچر کو پہچان کے سب سے پہلے which picture is this student yes this is mosque اب آپ نے mosque کے spelling جو ان سے ہے وہ نیچے سے find کرنے ہیں ادھر دیکھیں کہاں پہ لکھا ہوئے what is the sound of mosque کی m-o-s-q-u-e first for all write the m-o-s-q-u-e mosque repeat three times آپ نے three times mosque کے spelling repeat کرنے اس کے بعد ہم next picture پہ جائیں گے which picture is this جی this is hospital اب آپ نے اس کے hospital کے spelling نیچے سے ڈھونڈنے ہیں اور اس کو یہاں پہ write کر دینا ہے پھر اسی طرح next picture ہے hotel hotel کے spelling ڈھونڈنے ہیں اور اس کو یہاں پہ write کرنا ہے اسی طرح آپ نے یہ پورا page مکمل کرنا ہے page number 69 پہ آپ نے where do they need to go match each person to the correct building یہ ایک person ہے اس کو آپ نے correct building کے ساتھ اس کو match کرنا ہے first میں i need a place to stay تو کہاں پہ stay کیا جاتا ہے یہ railway station منا ہوئے library ہے اور hotel تو stay jones ہے hotel میں ہوتا ہے اس کو یہاں سے اس طرح کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہم match کرتے ہیں اسی طرح یہ post i want to buy some stamps تو ہمارا post office ہے تو اس کو ہم post office سے match کرتے ہیں ہمارا post office ہے تو اس کو ہم post office سے match کرتے ہیں اسی طرح آپ نے یہ read کرنا ہے اور اس کو اس کی relevant picture سے match کرتے ہیں ایک ہی نوٹ بک ہے جو آپ لوگوں کے پاس ہے اسی کا آپ نے جہاں تک کام ہوا ہے بچوں یہ آپ نے ایسے ایک اس کا بنا لینا ہے winter vacation کا کام یہ سے start کرنا ہے میں نے آپ کے لیے snowman بنائے winter vacation homework اب next page ہے یہاں پہ ہم نے ready کرنا ہے homework لکھیں گے ہم سب سے پہلے یہاں پہ date لکھیں گے name the buildings آپ نے یہاں any five building names جون سے write کرنے اور اس plain page کے اوپر plain page کے اوپر آپ لوگوں نے buildings کے جون سے آپ نام لکھیں گے ان کو paste کرنا ہے یہ آپ کی activity ہے جی student page number 70 پہ اب ہم آئیں گے یہاں ہے fill in the blanks with and اور but آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں do اور does has اور have اسی طرح ہم نے and اور but کے ان blanks کو read کرنا ہے اور پھر انہیں complete کرنا ہے کہ کہاں ہمارا suitable word and use ہوگا اور کہاں ہمارا but use ہوگا number 1 پہ she likes to go to the library dash the museum یہاں ہم and use کریں گے but یہاں ہم and use کریں گے یہاں ہم and write کریں گے a n d and she likes to go to the library and the museum number 2 i go to school to learn how to read and write i can stay in the hotel but فیصل cannot the doctor in the hospital can read the sick but the nurses cannot اسی طرح آپ نے اس کو read کرنا ہے اور یہاں سارے complete کرنا ہے اس کے بعد ہم copy work پہ جائیں گے note book پہ ہم سب سے پہلے وہی اسی طرح homework mention کریں گے date mention کریں گے write any 5 sentences with but or and margin line لگانی بچو آپ نے نہیں بھول لی margin line ضرور draw کرنی ہے اور یہاں 5 sentences آپ نے but or and سے اپنے parents کی help سے یہاں پہ write down کرنے ہیں جی student اب ہم page number 71 پہ آ رہے ہیں یہاں ہم نے cross out the wrong answer یہاں ہمارا skill جو انسا ہے وہ understand to directions ہے کہ بچوں کو arrow کی بجہ سے پتا چلے کہ کون سی turn ہمارا right ہے یا left ہے یا طرف ہے تو wrong answer جو انسا ہے اسے ہم cross out کر دیں گے اس طرح کہ turn left نہیں یہ turn right ہے اسی طرح second arrow next arrow کو آپ دیکھیں گے یہ turn left ہے تو یہاں ہم turn right کو cross out کر دیں گے اسی طرح آپ یہ دیکھیں گے turn around ہے یہ go up ہے یہ go straight ہے اور یہ go down ہے اسی طرح آپ نے جو wrong answer اس کو cross out کر دیں گے تو ہمارا یہ page done ہو جائے گا اب ہم بچو page number 72 پہ آئے ہیں یہ وحی direction سے relevant page ہے یہاں آپ identify کرنا ہے directions کو اور follow کہ یاسر جو انسا ہے وہ کس طرح direction کو follow کرے گا underline the correct answer یاسر has to turn left turn right to go the school school کہاں پہ بنا ہو ہے آپ نے right side پہ تو یہاں سے آپ یہاں سے start کرے گا اور اس نے turn right لینے تو ہم underline کر لیں گے turn right کو اور اسی طرح آپ اس کو read کرنے اور اس کو underline کرنے پیچ number 73 پہ ہے all is lost بتانا ہے کہ اس کا رستہ کون سے اس نے hospital تک پہنچ نا ہے اس کو read کرتے جائیں گے اور ہمارا یہ blanks ہیں یہ complete ہو جائیں گے number 74 start کریں یہاں بھی occupations ہیں ہم different لوگ ہوتے ہیں ان کے different occupations ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اس کے بارے بچوں آپ لوگ کو بتانا ہے fill in the blanks with the correct words policeman teeth teacher robber letters children postman dentist sick and nurse یہ آپ first picture کو آپ دیکھیں یہ آپ اس کو پہچاننے کی کوشش کریں is my father is a policeman p o l i c e m a and policeman my father is a policeman اور end میں ہم نے full stop بھی لگانا ہے اسی طرح آپ یہ second والا بھی پڑھیں گے work a her mother bank in تو اس میں بھی پہلے آپ دونیے گا کہ capital letter کہاں پہ her میں ہے her mother works in a bank اس کو ہم اسی طرح rearrange کر کے لکھیں گے اور باقی بھی آپ کے اسی طرح complete ہوں گے پیج نمبر 76 fill in the blanks with the correct word یہ pronouns ہے ان کو correctly ہم نے یہاں پہ write کرنا ہے they she it he we i you number one پہ ہے my name is akmal اب akmal کس کیا ہے am a fisherman تو i use ہوگا یہ ہم لکھیں گے i my name is akmal i am a fisherman number two پہ ڈیش our policeman یہاں we آ جائے گا we are policeman our job is to catch robbers number three the cat is the classroom it is slipping you are sick you must go and see the doctor اسی طرح آپ نے سارے pronounce اس کے اندر لگا کے اس کو fill up کرنا ہے جی student اب ہم page number 77 پہ آرہی یہاں پہ ہمارا days of the week ہے write the days in order یہاں پہ days لکھے ہوئے آپ نے numbers لکھے ہوئے ہیں آپ نے یہاں وپر days دیکھ کے یہاں order میں لکھنا ہے سب سے پہلے انہیں monday write کیا ہوئے آپ سب کو ہم نی class میں بہت کو آپ نے fill کر na page number 78 complete the sentence with the correct answers یہ آپ questions لکھے ہوئے انہوں نے ان کو complete کر نا ہے اوپر سے دیکھتے ہوئے کہ نووین wash hair shoes every کہ نووین جو ہے اب آپ نے یہاں پہ لکھے ہوئے کہ نووین نووین سنڈے کو wash کر رہے shoes تو یہاں ہم لکھیں کہ سنڈے یہاں پہ سنڈے کا ڈیا جگا اسی طرح آپ نے یہ سارے جو اوپر سے پکچر کو دیکھتے ہوئے پیج نوبر 79 یہاں write the correct answer for each picture یہاں answer اوپر سارے لکھے ہوئے آپ نے پکچر کو دیکھنا ہے what do you do on such a evening تو یہ picture آپ کو دیکھیں گے بچے تو یہ بات ہو رہا ہے dog کو یہ لکھا ہے i bought my dog اس کو ہم یہاں پہ write کر دیں اسی طرح آپ نے پکچر کو دیکھ لیا اور اوپر سے answer کو یہاں پہ لکھتے لیں جی student page number 80 پہ اسی طرح اسی سے days of the week سے جا رہے relevant ہے کہ یہاں آپ نے look at the calendar and answers the questions یہ calendar ہے June کا calendar بنا ہو ہے what month is it number two is on 40 of June this is 40 is this day Wednesday here when Wednesday write is this in don know آنسر بھی آپ اوپر سے دیکھ کے یہاں پہ لکھیں گے جی student page number 81 آگیا ہے یہاں آپ نے match کرنے sentence کو with the picture write the correct sentence for each picture یہ اوپر sentence لکھے it is a sunny day rainy day cloudy day windy day first picture میں آپ یہ دیکھیں یہ kite flying ہو رہی تو kite رائد کرنے جی student آب last page آگیا ہمارا page number 82 یہاں پہ read and circle the correct answer ہے یہ complete sentence ہے read and circle the correct answer آپ نے اس passage کو read کرنا ہے اور یہاں پہ اس answer کو آپ نے circle کرنا ہے today is Saturday number 1 پہ لکھا today is Saturday Sunday نہیں آپ نے Saturday کو circle کر دینا ہے اس طرح یہ آپ read کرتے جائیں ناسر does not go to school today اب یہ پوچھ رہے ہیں ناسر does not goes to school on Saturday تو آپ نے لکھنا ہے اس کو آپ نے go ناسر does not go goes to school تو یہاں does not آئے گا تو آپ نے اس کو does not go اس کو circle کر دیں اس طرح آپ نے read کر نے اور سارے passages جون سے اب آپ نے پورا passage read کرنے اور باقی کے جو answers ان کو circle کرنے کریکٹ آنسر کو جی سٹوڈنٹ اب ہمارا last میں آگیا homework write down of week آپ نے یہاں پہ date لکھنی ہے homework لکھنے days of the week جون س یہاں پہ write down کرنے اور اس طرح آپ کی practice ہو جائے کی سٹوڈنٹ انگلیش کے homework میں آپ کا کچھ کام جون سا ہے نوٹ بکس پہ کرنے کے لئے ہم نے لکھا ہو ہے write five sentences about father and mother جیسے ہم نے بچوں myself کیا تھا اس ی طرح آپ نے father اور مدر کے five sentences اپنی note بکس پہ write کرنے کہ my father name my mother name جو بھی ہے اس طرح آپ نے بارے میں لکھنا ہے پھر write اس کے بعد آرہا ہے write five sentences about this this سے 5 sentence بنانے that that سے 5 sentence بنائیں these کے ساتھ he she and it کے ساتھ آپ 5 sentences each کیلئے دوبارہ آپ کو کہا گیا کہ آپ کی practice کے لئے آپ نے maximum feminine اور لکھنے وہ ہی نہیں صرف لکھنے جو ہم اور کرنے اور اس کی practice کرنے یہ بھی note بک پہ آپ نے کرنے جی student اب ہم سلیبز کی طرف واپس آرہے ہیں یہاں آپ کی book phonic is fun جو ہے اس کی rating کے pages mention ہے 60 to 40 آپ کو اچھی طرح بتا ہے کہ ہم کیسے reading کر phonic is fun یہ آپ کی book ہے پیج نمبر 16 سے پیج نمبر 16 سے ہم start کریں یہاں the long e sound as in jeep thief کی dream آپ کو اچھی طرح بتا ہے جیسے ہم نے e long or short sound words پڑھے تے ریٹ کلر سے mention ہوئے ہوتے کہ بچوں کی recognition ہو جائے کہ کون سے word میں a long sound ہے جیسے jeep thief اسی طرح یہ پورا gene ہے gene the monkey leaps on a window beam یہاں آپ نے ہی دیکھا ہے gene یہاں e ki long sound monkey leap and beam آپ نے اس کی بچوں پر پہ پہچان کرانی ہے کہ یہاں جین monkey leap اور beam کی جو ان سے یہاں long sound e کی mention ہو رہی جی سوڈنٹ اس طرح آپ نے اس کی پہچان کر کے long sound e تو اس کو read کرنا ہے ان کے پہچان کرتے ہوئے 60 سے start کر کے page نمبر 40 تک آپ کی daily basis پہ آپ روز کا ایک page learn کریں گے اور اس میں sound ہمارا کام کمپلیٹ ہو گئے میں نے آپ کو بتا دیئے اب آپ اس کو اپنی کپس میں کی جی اللہ حافظ from a light school jubli town campus